شاید ہمارے درمیان شاید ہمارے درمیان شاید ہمارے درمیان شاید ہمارے درمیان ختمیے پندار کرو نا تم آگے بڑھو ختمیے پندار کرو نا گر اس سے محبت ہے تو اضحار کرو نا اے اللہ بولی جیسے نمائندہ شاہر زورگار بجائیے اب تو آپ کے مطلب کیا شاہر ہوگا تم آگے بڑھو تم آگے بڑھو تو ختمیے پندار کرو نا بہت خوبصورت مطلب گر اس سے محبت ہے تو اضحار کرو نا اور یہ شعر دیکھیں کہ ممکن ہے تمہارے لئے ہو جاؤں میں آسان ممکن ہے تمہارے لئے ہو جاؤں میں آسان تم خود کو میرے واسطے دشوار کرو نا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ممکن ہے تمہارے لئے ہو جاؤں میں آسان ممکن ہے تمہارے لئے ہو جاؤں میں آسان تم خود کو میرے واسطے دشوار کرو نا اور یہ اتنے محاز آپ نے کھولے ہیں جو باہر جو باہر جا رہے ہیں بار بار ان کے لئے یہ اتنے محاز آپ نے کھولے ہیں جو باہر اندر کے بھی مجرم کو گرفتار کرو نا بہت شکریہ یہ اتنے محاز یہ اتنے محاز آپ نے کھولے ہیں جو باہر یہ اتنے محاز آپ نے کھولے ہیں جو باہر اندر کے بھی مجرم کو گرفتار کرو بہت اچھا ہے باہ باہ اور یہ شیر دیکھیں کہ ایک غزل کا مطلع اور دو شیر دیکھیں کہ کسی گھر کا بہت نقصان ہوتا ہے کسی گھر کا بہت نقصان ہوتا ہے تو دولت مند کا سمان ہوتا ہے اور جس شیر کے لیے میں نے یہ مطلع پڑھا وہ بھی سن لیں کہ کہ اگر اندرون دل ایمان ہوتا ہے اگر اندرون دل ایمان ہوتا ہے تو پھر جینا بڑا آسان ہوتا ہے اگر اندرون دل یہ نوجوان ساتھی اس مشاہرے کا وقار جس طریقے سے بڑھا رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ کل میں شام کو ان کو اپنے ساتھ لے کے چلا جوں ان کی محبتیں اس طریقے سے نچاور ہو رہی ہیں تو آپ یہاں سے کیا کسی دوسرے مشاہری میں شرکت کرنے جا رہے ہیں یہ یہاں سے کشمیر لے جائیں گے اندرون دل ایمان ہوتا ہے تو پھر جینا بڑا آسان ہوتا ہے غریبی ہاتھ پر رکھتی ہے کھانے کو غریبی ہاتھ پر رکھتی ہے کھانے کو امیرو کا ہی دسترفوان ہوتا ہے بہت شکریہ غریبی ہاتھ پر رکھتی ہے کھانے کو امیروں کا ہی نشتر خواہ بتا ہے اور یہ دیکھیں کہ زندگی سے میں کنارہ کرتا زندگی سے میں کنارہ کرتا تیری فرقت کیسے گوارہ کرتا زندگی سے میں کنارہ کرتا تیری فرقت کیسے گوارہ کرتا وہ کبھی پاس نہ بیٹھا میرے وہ کبھی پاس نہ بیٹھا میرے سیلفی کیسے اتارا کرتا آج کا شہر ہے بھائی خباریزہ خباریزہ وہ کبھی یہ شہری کا اونج ہے یہ جس میں نئے استیارات اور نئی جدیدیت شامل ہو گئی یہ نیا اسلوب نظر آ رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ محبتوں کے لئے بخاریزہ وہ کبھی پاس نہ بیٹھا میرے وہ کبھی پاس نہ بیٹھا میرے سیلفی کیسے اتارا کرتا اس وقت کا سب سے بڑا دکھ یہ ہی ہے سیلفی جو ہے وہ اس وقت دنیا کی شاید سب سے بڑی پرابلم بنی ہوئی اور یہ شکر سنیں کہ دنیا میں دنیا میں کسے آگ لگانی نہیں آتی دنیا میں کسے آگ لگانی نہیں آتی دنیا میں کسے آگ لگانی نہیں آتی افسوس مگر سب کو بجھانی نہیں جاتی دنیا میں کسے آگ لگانی نہیں آتی افسوس مگر سب کو بجھانی نہیں آتی نادان میری میز کے شیشے پر گرے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا میرے ساتھیوں نادان میری میز کے شیشے پر گرے ہیں عشقوں کو بھی تصویر بنانی نہیں آتی نادان میری میز کے شیشے پر گرے ہیں عشقوں کو بھی تصویر بنانی نہیں آتی اور یہ دیکھیں کہ ایک اور اگر آپ کی اجازت ہو ایک اور غزل اور اسکار اجازت تو لوگ آپ چلیتے ہیں بھائی بہت شکریہ آپ ایک بار طالی بجا کر مجھے اجازت دیں بہت شکریہ تھوڑا تھوڑا میرا خیال تو ہے کم سے کم اتنی دیکھوال تو ہے اچھا لے گا تھوڑا تھوڑا میرا خیال تو ہے کم سے کم اتنی دیکھوال تو ہے عشق تجھ سے ہے یہ نہیں معلوم عشق تجھ سے ہے یہ نہیں معلوم ہاں مگر دل میں یہ سوال تو ہے بہت اچھا ہے بہت مازم شیخ بہت گچھے ہیں کیا کہیں عشق تجھ سے ہے یہ نہیں معلوم ہاں مگر دل میں یہ سوال تو ہے اور یہ شروع شروع بطور خاصمات فرمائیں کہ ساتھ میرے جہاں نہیں تو کیا ساتھ میرے جہاں نہیں تو کیا ہاں مگر ساتھ میرے جہاں نہیں تو کیا ہاں مگر رب ذل جلال تو ہے اور یہ شروع سنیں کہ ہے اگر وجہ اعترام عروج ہے اگر وجہ اعترام عروج یہ بھی ایک سورت زوال تو ہے میں شکر تجھا رہوں بخاری صاحب کا جنہوں نے اس مشاہرے میں مجھے مدو کیا اور آپ جیسے بشاور اور اتنے پیارے سمی کے روگ روگ کیا اس کے لئے میں ان کا شکر قضاد ہوں شہاب بھائی اور احمد شفاق صاحب کی بے اپنا محبتوں کے لئے بھی میں ان کا ممنون ہوں تو یہ شیر سماتھ فرمائیں کہ ہے اگر وجہ اعترام عروج یہ بھی ایک سورت زوال تو ہے نرم بہوں کا اثران نہ سہی یہ شیر صرف آپ کے لئے ہے صرف آپ کے لئے ہے کہ نرم بہوں کا اثران نہ سہی باس میرے تیری شال تو ہے کشمیر کے حال خلص سے کشمیری شال جائے دنیا میں کشمیرے ایک بار ایک بار ڈلی میں میں یہ شیر پڑھ رہا تھا تو اس وقت کسی نے سامی میں سے اٹھ کے بولا کہ یہ شال ضرور کشمیری شال ہوگی کشمیری ہوگی یہ شیر کا مطلب یہی ہے کہ نرم بہوں کا اثران نہ سہی باس میرے تمہاری شال تو ہے اور آپ کی اجازت ہو تو ایک دل کا مطلب اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ چار سو انتشار ہے کیا ہے چار سو انتشار ہے کیا ہے یہ خضا ہے بہار ہے کیا ہے چار سو انتشار ہے کیا ہے یہ خضا ہے بہار ہے کیا ہے شاہ بھائی سب کو مشکوک تم سمجھتے ہو سب کو مشکوک سب کو مشکوک تم سمجھتے ہو خود پہ بھی اعتبار ہے کیا ہے سب کو مشکوک تم سمجھتے ہو سب کو مشکوک تم سمجھتے ہو خود پہ بھی اعتبار ہے کیا ہے سب کو مشکوک سوان نیزے پہ چاہیے سورج حسن کازمی صاحب سوان نیزے پہ چاہیے سورج سوان نیزے پہ چاہیے سورج جسم میں پرفزار ہے کیا ہے سوان نیزے پہ چاہیے سورج جسم میں پرفزار ہے کیا ہے اور کوئی آہٹ ٹلک نہیں ہوتی کوئی آہٹ تلک نہیں ہوتی کوئی آہٹ ٹلک نہیں ہوتی کوئی آہٹ ٹلک نہیں ہوتی میرے اندر مزار ہے ہے کیا کوئی آہر طلب نہیں ہوتی بہت شکریہ کوئی آہر طلب نہیں ہوتی میرے اندر مزار ہے کیا ہے یہ شیر دیکھیں کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں اور زندگی کی دوڑ میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ یہ شیر میں گسناتا ہوں کہ میرے اندر مزار ہے کیا ہے چار سو انتشار ہے کیا ہے یہ قضاء ہے بہار ہے کیا ہے ایک پل بھی نہیں میرا اپنا ایک پل بھی نہیں میرا اپنا ایک پل بھی نہیں میرا اپنا زندگانی ادھار ہے کیا ہے وہ شکریہ ایک پرل بھی نہیں میرا اپنا زندگانی ادھار ہے کیا ہے میرے حمدم ذرا بتا مجھ کو میرے حمدم ذرا بتا مجھ کو یہ جوانی خمار ہے کیا ہے یہ جوانی خمار ہے کیا ہے یہ جوانی خمار ہے کیا ہے آپ کو آپ ضرور ایک دن شاعر بنیں گے لیکن وقت لگے گا ایسے مشاعروں میں آتا رہی گے شاعر بن جائیں گے میرے حمدم ذرا بتا مجھ کو یہ جوانی خمار ہے کیا ہے ہے جو مجھ سے حصد گریزہ سا ہے ہے جو مجھ سے حصد گریزہ سا ہے مسلحت کا شکار ہے کیا ہے باہتی مسلحت کا شکار ہے کیا ہے میرا جی چاہ رہا ہے جو حصد آپ نے مجھے دیا کہ میں ایک اور غزل کے ایک مطلع دو شیر پڑھ کے آپ سے اجازت دوں اور آپ کے ذہن پر تباہ بہت شکریہ اگر آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں تو تالیاں بجھا کر اجازت دے رہے ہیں کیا ہے چلیں گے آپ کو بہت شکریہ خویا خویا تیرے دھیان میں ہے خویا خویا تیرے جہان میں ہے خویا خویا تیرے جہان میں ہے لمحہ لمحہ جو میرے دھیان میں ہے یوں ہی چلتی نہیں میری کشتی یوں ہی چلتی نہیں میری کشتی یوں ہی چلتی نہیں آپ ضرور کے بھی کشتی چلاتے نہیں ہو رہے ہیں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے یوں ہی چلتی نہیں میری کشتی وہ ہوا بن کے بادبان میں ہے وہ ہوا بن کے بادبان میں ہے اور پھر ایک بار میں آپ کے پاس آتا ہوں پھر ایک بار آپ کے پاس آتا ہوں کہ اس کو چھوٹے ہوئے اس کو چھوٹے خیال ہی نہ رہا خویا خویا تیرے جہان میں ہے لمحہ لمحہ جو میرے دھیان میں ہے اس کو چھوٹے خیال ہی نہ رہا فاصلہ کتنا درمیان میں ہے اس کو چھوٹے بہاری صاحب اس کو چھوٹے خیال ہی نہ رہا فاصلہ کتنا درمیان میں ہے اور ایک شیئر سنیں آپ لوگ پردیس میں ہیں وطن سے محبت کرنے کی یاد کو تازہ کر لیں کہ جس کو ہندوستان کہتے ہیں جس کو ہندوستان کہتے ہیں وہ میرے جسم میری جان میں ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اس شیئر پر اس طرح تعلیم ہو جائیے تاکہ آپ کی وطن کے لئے محبت آپ کی تعلیمی بھی ہندوستان میں پہنچے بہت اچھا بہت اچھا بہت سکریہ بہت سکریہ جس کو ہندوستان کہتے ہیں وہ میرے جسم میری جان میں ہے ہے زمین اس کی آخری منزل ہے زمین اس کی آخری منزل ہے زمین اس کی آخری منزل ابھی شہرت کے آسمان میں ہے بہت سورت پر جولتا ہے بہت مبارک بات آپ کو